فائنائلی سٹیڈیم کے باہر جو پیلرز ہیں وہاں پہ کلیڈنگ ورک دیکھ لیں کہ آدھا جو ہے نا گرین دے دیا ہے باقی وائٹ یعنی پاکستان کا جھنڈا یہاں پہ بنا دیا ہے ان چار پیلرز بھی اور اس طرف جو پیلرز ہیں وہاں پہ ان لوگوں نے فریمز لگا دی ہیں تو پاس سے جا کے بھی آپ لوگو دکھاؤں گا باقی کس طرح سے لگ رہا ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ سٹیڈیم پاکستان کا دوسرا لارجسٹ کرکٹ سٹیڈیم ہے تو اس وجہ سے مین گیٹ کے باہر کچھ اس طرح سے ڈیکور وغیرہ کی ہے تو جاتے ہیں تھوڑا پاس سے دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ورکرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگو انسائیڈ بھی لے جاؤں گا مزہ آنے والا ہے آج کی ویڈیو میں بھی ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ جو کرکٹ کی دنیا میں چل رہا ہے کومیڈی شومیڈی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا ہ آج کی ویڈیو کو تو بھئی اکیڈمی کے حالت تو آپ لوگ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ بہت پہلے سفائیو وغیرہ ہو چکی تھی یہاں پہ جو جڑی بھوٹیاں وغیرہ ان کو کاٹ دیا تھا اور ساتھ ساتھ اس طرف بھی دیکھ لیں سفائیو وغیرہ بلکل کر دیا ہے یعنی سرفس بلکل کلین اینڈ کلیر کر دیا ہے بٹ اب صرف یہاں پہ کنکریٹ وغیرہ گراس وغیرہ ان سب کی پلانٹیشن وغیرہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو تو آپ فینسز دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی پھر ہٹا کے اس کو رینیو کریں گے تو اب انتظار ہے کہ یہاں پہ بھی کام شروع ہو پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے سامنے دیکھیں جو کلیڈنگ شیٹس ہیں وہ ان چار پلرز پہ کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں ایک بریکنگ نیوز شیئر کر رہا ہوں اس سے آگے جتنے بھی پلرز ہیں ان کو نہیں کریں گے تو صرف یہی چار پلرز ہیں جن کو اس طرح سے کور کر رہے ہیں اب یہ پورا ایک پلر رہتا ہے اور اس طرف بھی جو چار ہیں ان کے لیے فریمز پہلے سے ہی لگا دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس طرف سے بھی صرف چار ہی کر رہے ہیں اور مجھے یہ ایسا ہی لگ رہا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو جو ٹاپ کا ایریا ہے وہاں پہ سلور کلر اس طرح سے لگائیں گے اور نیچے گرین کلر میں یعنی پاکستان کا جنڈا بنا رہے ہیں یہاں پہ نیولی دو پلرز بھی کور کر دی ہیں اوپر ٹاپ تک اب صرف جو کلیڈنگ شیٹس ہیں ان کو اٹھ ہاں کی اس کے اوپر پیچ کر دی ہیں آپ لوگوں نے سینیمیٹک شارٹس تو دیکھ لی ہیں سرفیس کا تو آپ لوگوں نے اندازہ وغیرہ لگا لیا ہے بٹ یہاں پہ کچھ ایکسکلوسیو اپ ڈیٹس اب آپ لوگوں میں دینے والا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ سٹیرز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ورکرز کل بھی لگے ہوئے تھے سفائی وغیرہ کر رہے تھے کچھنا وغیرہ سب کچھ کلیک کر دی ہیں ایک ہی جگہ پہ یہاں ابھی ان سٹیرز کو دیں گے کلر یہ آپ لوگ کے ساتھ ایکسکلوسیو اپ ڈیٹ ہے لیکن اب کلر کا نہیں پتا کہ ریڈ دے رہے ہیں یلو دے رہے ہیں گرین دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن یہ جتنے بھی سٹیرز ہیں میں نے ایسے سنا ہے کہ سائٹ سے اور اوپر سے دونوں جانب یہاں پہ کلرز وغیرہ دیں گے یعنی مطلب اب یہ سین کچھ اور بھی زیادہ کلر فل ہونے والا ہے سٹینڈز کا لیکن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لک آتا ہے اور جیسے ہی کام شروع ہوگا پھر آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کون سا کلر دے رہے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں تاکہ ان سٹیرز کو کلر وغیرہ دیں تو سامنے بھی دیکھ لیں کافی مجھے نیٹ اور کلی نظر آ رہا ہے سٹینڈ نیچے سے بھی دیکھ لیں اور یہاں پہ جتنا بھی یہ مٹیریل ہے کشرا وغیرہ سب کچھ یہاں پہ کلیک کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ اور پھر میں خال سے بوریوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا ہاں یہ دیکھیں یہ بوریاں بھی ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں تاکہ اس میں یہ گن لے جا رہے ہیں سامنے بھی دیکھیں کافی بوریاں ہیں اس طرف بھی اور اوپر بھی ہیں تو آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ایکسکلوزیو اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھا کریں اب مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ نہ کہہ دینا کہ شاید بھائی ہم تو کرسیوں سے تنگ آگئے تھے ہر طرف جو ہے نا رنگ برنگی چیرز ریڈ گرین بلو یلو اب جو ہے نا سٹیرز کو بھی دے رہے ہیں کلر تو یہ آخر ہوگا کیا ہے اس ٹیڈیم کا ہو سکتا ہے کہ سٹیرز کو جب کلر کر دیں تو سٹینڈز پھر زیادہ خوبصورت لگے ہیں لیکن خیر یہ پھر بعد میں پتا چلے گا باقی میں اس طرف اس لیے آیا ہوں نا تاکہ آپ لوگ کو میں کلوز دکھا سکوں اوپر دیکھیں یہاں پہ کچھ کنگریٹ کا کام ہوا ہے پلستر بغیرہ اس جگہ کو کر دی ہے کیونکہ یہاں پہ کلیڈنگ شیٹس کا کام ہوا ہے اور کلیڈنگ شیٹس کے لیے یہ جگہ خراب تھی اس کو پہلے کور کیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کلیڈنگ شیٹس کی انسٹالیشن کی تو واہ جی واہ بھائی جس ٹینڈ پہ اس وقت میں موجود ہوں یہ ٹینڈ پورا کا پورا کور ہے کلیڈنگ شیٹس سے آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ورکرز کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ابھی ابھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی مسالہ سب کچھ ریڈی کی ہے اور یہ جگہ بھی گیلی ہے اس کو ابھی ابھی سیٹل کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو سامنے دک کھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پانی دے رہے ہیں مطلب کل میں نے آپ کو اپ ڈیٹ میں دکھایا تھا کہ گراس کی پلانٹیشن کر رہے تھے بٹ آج آپ لوگ دیکھنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی دے رہے ہیں مطلب پیچز والے جو دپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس طرف بی سٹینڈ پہ کلیڈنگ شیٹس اور پلسٹر والے ورکرز اپنا کام کر رہے ہیں تو وہاں جی واہ بھائی مزہ آگیا وہ دیکھیں وہاں تک یہ جگہ گیلی ہے مطلب اس کو کور کی ہے اور اس کے بعد سے وہ سامنے انٹرنسز ہے نا وہاں اس کو کور کرنا ہے کہ نہیں کیا حساب ہے وہ جو اس طرف سامنے جگہ ہیں وہ ابھی نہیں ہوا نا اچھا وہ سامنے بھی تھوڑا چلے جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام وہاں ہوا ہے یا نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہیں ہوا انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا نا وہاں پہ بھی یہ کام تو دیکھیں بھئی ماشاءاللہ سے ورکرز بھی کافی پرجوش ہیں اور جتنا بھی کام ہے انٹرنسز پہ اس کو کور کرنے جا رہے ہیں تو مووو آن کرتے ہیں آہستہ آہستہ آگے آہستہ آہستہ شیپ پکڑ لیا ہے بھئی پچ ایریا نے یہ دیکھیں سائٹ سے جو گلاس لگا دی ہے اس کے بعد سے اب اتنا سا ایریا رہ گیا ہے صرف اتنا سا پہلی اتنا آپ لوگ کو نظر آ رہا تھا اور کمنٹ سیکشن میں آپ کہتے تھے کہ شاید بھئی یار سٹیڈیوم کا سائز اتنا نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے پچ کا سکوئر لیندھ بنا دی ہے بہت اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنا چھوٹا سا رہا گیا بیچ میں مطلب یہ آپ کے یہاں پہ نو پچز بنا دیں گے باقی آپ یہاں سے تھوڑا سا میجر کر لیں اور دیکھ لیں کہ سٹیڈیوم کا سائٹ صرف سٹیٹ باؤنڈری کتنی ہے کتنی بڑی باؤنڈری آپ لوگ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے سائٹ سے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے باؤنڈری ہے اور یہاں سے وہاں تک یہ پچ ایریا ہے اچھا تو یار سامنے آپ دیکھ لیں کہ انٹرنسز پہ کنکریٹ کا کام نہیں ہوا اور ورکرز بلکل ٹھیک کیا رہے تھے اب یہاں پہ بھی کریں گے اس کو بلکل بھرائی وغیرہ کر دیں گے اس کو فل کریں گے جس طرح سے میں نے آپ کو وہاں پہ دکھایا ہے اور آہستہ آہستہ آگے سامنے ایک اور انٹرنس ہے اس کو بھی پلسٹر کرنا ہے اور سامنے وہ آخری انٹرنس رہ جائے گا تو ویورز آپ لوگوں نے بی سٹینڈ کو بھی ملاحظہ کر لیا جائزہ وغیرہ لے لیا آپ نے دیکھا کہ ورکرز اوپر کس طرح سے کام کر رہے ہیں کلیڈنگ شیٹس اور پلسٹر کا سرفیس دیکھ کے مجھے کافی مزہ آ رہا ہے کیونکہ جب سے گراس کی کٹائی ہوئی ہے تو بلکل یار ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیڈیم میں کئی میچ ہونے والا ہے تو دیکھیں ہر طرف آپ لوگ کو لکیرے ہی نکیرے نظر آ رہی ہیں اور سرفیس کی برپور طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ کٹائی ہو چکی ہے چاروں طرف تو لو جی میں آ چکا ہوں گراؤنڈ فلور پہ اور سامنے جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں ایک بار پھر سے کلب لیول پلیئرز اپنی پریکٹس سیشن کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا جذبہ دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے ایک تو اس سردی کے موسم میں بھی اس طرح سے کڑکتی دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں ساتھ ساتھ پریکٹس بھی اپنا کر رہے ہیں مزہ آ گیا بھئی چلتے ہیں سیدھا نیچے تو ناظرین آ چکا ہوں میں نیچے والے سٹینڈ پہ اور یہاں اس لیے میں آپ لوگ کو لے کر آئے ہوں تاکہ یہاں سے آپ لوگ کو صاف کام دکھا سکوں جو کہ نیچلے حصے پہ ہوا ہے کلیڈنگ شیٹ کا یہ دیکھیں ایک ایک پیس لگانا کتنا زیادہ ٹائم لیتا ہے اور پھر بھی ورکرز تیزی سے جا گزرے ہیں پورا سٹینڈ کور کر دیا ہے اس طرح سے آپ لوگ کو سٹینڈ پہ بیٹھ کے میچ دیکھتے ہوئی بھی یہ جگہ کافی خوبصورت نظر آئے گی جب یہاں سے یہ شیٹ اٹھا دیں گے اور ڈارک کلر کلیڈنگ شیٹ آپ لوگ کو نظر آ جائے گی تو یہ بلکل 3D کر دیا ہے مزہ آ رہا ہے آپ سٹینڈز کو دیکھتے ہوئے یہاں سے بھی باہر ہوسٹل پہ بھی سیلنگز پہ بھرپور دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے اور یہاں سے خیر نظر تو نہیں آ رہا بلکل آخری فلور پہ کام جاری ہے ہاں نظر آ گیا ہے بھئی یہ دیکھیں ایک دو سیلنگز آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں مطلب یہ چھوٹا سا ایریا رہ گیا ہے اس کو کور کریں گے پھر جائیں گے ہوسٹل کے انسائیڈ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے کام ہوا ہے اور بھئی آخری سٹیر سے آپ لوگ کو سٹیڈیم کس طرح سے نظر آتا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تھوڑا جائزہ لے لیں بلکل لاسٹ ایر پہ ہوں پورا کا پورا سٹیڈیم نظر آ رہا ہے بس صرف یہ ایک پیلر ہی بیچ میں آ جاتا ہے خیر میں بلکل پیلر کے سامنے ہی ہوں اگر میں بیچ میں کھڑا ہو جاؤں پھر آپ لوگ کو ایزیلی پیچ ایریا بھی نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ باؤنڈریز بھی نظر آ جائیں گے یہ آپ لوگ چیک کرنے مزہ آگئے جی دیورز آئے ہوب آپ لوگوں نے آج کی اپ ڈیٹس کو بھی انجوائی کیا ہوگا آج میں نے آپ لوگ کو بی سٹینڈ پہ جو نیا کام ہونے والا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جو کہ سٹیرز کو کلر کرنا ہے ساتھ ساتھ کنکریٹ ورک بھی دکھایا اور اوپر سے سنیمیٹک ویو بھی آپ کو دکھایا میں آپ لوگ کے ساتھ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ہاسٹل کے انسائٹ بھی کام تب تک یہ لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ